سلطان بننے کے بعد بھی جلال الدین نے پرانے منطریوں کو ان کے پد پر ہی رہنے دیا جن میں سے ایک بلبن کا بھتیجہ ملک چھجو تھا جو کارا کا گورنر تھا ان اہودے داروں سے جلال الدین کو بغاوت کا خطرہ تھا اور بغاوت ہوئی بھی جلال الدین کے سلطان بننے کے ایک مہینے کے اندر ہی ملک چھجو نے بغاوت کر دی وہ مانتا تھا کہ جلال الدین ایک کمزور شاسک ہے اور دلی کی گدی پر بلبن کے خاندان کا ہی کوئی وقتی ہونا چاہیے پھر اس نے مگیس الدین کا ٹائٹل لیا اور خود کو ایک انڈیپینڈنٹ رولر ڈکلیئر کر دیا اس نے اپنے نام کے سکھے جاری کروایا اور نماز میں اپنے نام کا خطبہ بھی پڑھوایا اور پھر وہ فوج لے کر دلی پر چڑھائی کرنے کے لئے دلی کی طرف چل پڑا جب جلال الدین نے ایک خبر سنی تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو دلی کی ذمہ داری دی اور ایک بڑی فوج لے کر بغاوت کچلنے کے لئے نکل پڑا جلال الدین کا دوسرا بیٹا ارکلی خان فوج کا نیترتو کر رہا تھا اس نے رام گنگر ندی کے پاس ملک چھجو کی فوج پر حملہ کر کے اس کو ہرا کر پیچھے خطیر دیا جن کے ساتھ ملک چھجو بھی فرار ہو گیا لیکن پھر بعد میں پکڑا گیا اور اسی کے ساتھ بغاوت ختم ہو گئی